موسیقی پہلی بات تو اس بار آج کے ایکٹیوٹیز میں ہج 2024 کے ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ میں ٹائم دے نہیں سکا کیونکہ آپ تمام لوگ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن چل رہا ہے اس میں میرے مصروفیت کہیں اور ہے پارٹی کے بہت سارے ایمپورٹنٹ کمیٹیز میں ہونے کے ناتے مجھے دلی میں رنا اور دیشبر میں گھومنے کا موخہ بھی مل رہا ہے تو اس کے وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکا لیکن ہماری حج کمیٹی نئی کمیٹی یہ سرکار آنے کے بعد بنی تھی حج کمیٹی کا چیئرمن کا الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن کوڈ آف کنڈکٹ آ جانے کے وجہ سے وہ الیکشن ہوا نہیں کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہونے بعد اس کا الیکشن بھی کیا جائے گا لیکن یہاں کا سٹاف اور حج کمیٹی کے سارے ممبر اپنے اپنے طور پہ اور والینٹیرز جو ہر سال کام کرتے ہیں کچھ نئے والینٹرز بھی مل کے جو کچھ بھی خدمات خود دو ایک خدمات کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ پچھلے دیڑ دو مہنے سے لگ کے جو ہے وہ شروعات سے تیاریاں کرنا ہاں کے سٹاف کے ساتھ مل کے ہاں کے ایمبکمنٹ پوائنٹ سے جانے کے دوسرے ہائیدر آباد سے اور بومبیسی جانے کے پوائنٹ سے اس کا کوڈنیشن کرنا ہے اسے بھی بڑی آتاریخے سے کر رہے ہیں دس ہزار ایک سو ارسٹ جو حاجیوں کا جو کوٹا ہمیں ملا ہے تو اس میں میرے خیال جب ایدک سات ہزار پانسو ساڑھے سات ہزار کے آس پاس حاجیاں جا چکے ہیں اور دوسرے جو پوائنٹ سے ہیں ہیدر آباد اور مومبائی امبکمنٹ پوائنٹ سے بھی کافی لوگ جا چکے ہیں ابھی چھے میرے خیال سی فلائٹس باقی ہیں انتیس فلائٹس اڑ چکے ہیں چھے فلائٹس ابھی باقی ہیں تو اس کے کینسیلیشن کے بھی ہمارے جو انیس سو کینسیلیشن بھی تھے وہ کینسیلیشن کے اگنس میں بھی اتنی ہی ہمارے ایکسٹرہ سیٹس ہمیں ملے ہیں اور ایکسٹرہ ہم پوچھ بھی رہے ہیں میرے خیال سے یہ ایک سو تیتیس کل حاج کمیٹی میں یہاں کے حاج کمیٹی ممبر بھی جا کے وہاں پہ اپلیکیشن دے کے پاسپورٹس بھی جمع کر کے آئے ہیں میں بھی سی ایو کو کئی بار بات کیا ہوں تو کل قریب پچاس سیٹس اور کلیر کیے ہیں ابھی ایک سو سیٹس کی ہماری ڈیمینڈ ہیں اور دو دن جو فلائٹس جا سکتے ہیں اس میں اور سو لوگ جا سکتے ہیں اس کا بھی ہم لوگ انہیں ڈیمینڈ کیا ہے کہ سو اور سیٹس ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو ارجسٹ کر سکیں فیس ٹو والا بھی شروع ہوگا اس میں بھی ہم لوگ ڈیمینڈ کریں گے بات کریں گے چٹی جو ہے ہمارے سی ایو صاحب لکھے ہیں ہمارے منسٹر ان کو دو تین ٹیم بات کیا ہے میں تین چار ٹیم بات کیا ہوں میں وہاں پہ منسٹری میں ہیں بخشی صاحبہ انجوانٹ سیکریٹری ان کو بھی بات کیا ہوں اب میں لیٹر بھی لکھ رہا ہوں ایکسٹر سیٹس کے لیے تو وہ انشاءاللہ اس میں میکزموم جتنا ملے گا وہ ملے گا اس میں ہم ان کو بھیجنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو انتظامات یہاں پہ ہیں تو والنٹرز اور بہت سارے لوگ جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ لوگ سے مل کے حج کمیٹی کے جو نئے ممبرز ہیں ان کے ساتھ کوڈنیشن کر کے بڑیہ طریقے سے انتظام کر کے اس بار بھیجنے کی کوشش کیے ہیں اور کیونکہ یہ کوئی اس میں پولیٹکس کا معاملہ نہیں ہے کوئی اس میں پولیٹیکل گینز کیلئے کام کوئی کرنے کا معاملہ اس میں نہیں رہتا ہے اس میں ایک خدمات کا معاملہ رہتا ہے حاج اندھی خدمات کرنے کا اور یہ ہم لوگ کو آج ان لوگوں کو بھی یاد کرنا جو اس کا فانڈیشن ڈالے ہیں مجھے ہندوستان میں کئی جگہ جانے کا موخہ ملا حاج کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے پٹنا گیا تھا لکنو گیا تھا ممبئی گیا تھا کئی جگہ ان لوگوں سے باتچیت ہوتی ہے ان کے انتظامات کو دیکھنے کا بھی مجھے موقع ملا تو جس طرح سے بینگلور میں کناٹکہ میں جس طرح سے مسلم ریڈران مل کے اس کا جو فانڈیشن ڈالے ہیں اور اس کلچر کو جو ہمارے نوجوان لوگ بھی اور ابھی جو ہمارے ایم 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 ایل سی ایم پی ہیں سب مل کے یہ لوگ جو ہے یہ ایک جو ٹوکے اس میں جو سارے لوگ جو لگ جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان میں کئی اور اس طریقے کا انتظام کئی اور کرتے ہیں نہ اس طریقے کا حجبون ہے نہ اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں تو ان لوگ کو بھی ہم لوگ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ایک سلسلہ شروع وہ ہے اس کو آگے ہم لوگ کو بڑھانا ہے تاکہ آنے والے جنریشن کو بھی ایک مثال رہے کہ ہم کس طرح سے ہمارے حاجیوں کی خدمات کرنا ہے اور کس طرح سے ہم لوگ کو جو ہمارے مذہبی جو فنکشنز ہوتے ہیں مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں جو ہمارے اسلام کے طور طریقے سے جو کچھ بھی جو کچھ بھی کام کو انجام دینا ہے اس کو کیسا ہم لوگ کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو ان کے لیے بھی ایک مثال رہے گا اس کے علاوہ جو ہے میں آپ تمام لوگوں کے سے میں گزاریج بھی کروں گا تاکہ آپ لوگ جو ہمارے فارمر حج کمیٹی کے چیئرمین تھے جناب اقبال احمد سرڑی صاحب وہ تین سال آل انڈیا حج کمیٹی کے چیئرمین تھے ایم پی ایم پی تھے ایم پی کے ساتھ میں آل انڈیا حج کمیٹی کے چیئرمین تھے ان کے ساتھ بہت قریبی سے مجھے کام دنے کا موقع ملا تھا آل انڈیا حج کمیٹی میں جو وہ چیئرمین تھے تو میں بہت کام اس ٹیم پہ حج کمیٹی میں کیا تھا کل ان کا گلورگاہ میں انتخال ہوا ہے آپ تمام لوگوں سے میں اداریش کرتا ہوں کیونکہ مغفرت کے لیے دعا کریں میں کل ہاں پہ پہنچا تھا گلورگاہ میں دو ٹیم ایم پی ایک ٹیم ایم ایم ایل سی ہاں کے سیٹی ایم پرومنٹ بورٹ کے چیئرمن اربن ڈیولپنٹ آتوریٹی کے چیئرمن اور حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمن بن کے وہ کام کیے تھے تو ان کے لیے ہم لوگ سب کو دعا کرنا چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے اور یہاں پہ جو والنٹیرز کام کر رہے ہیں جو حج کمیٹی کی نئے میمبرز کام کر رہے ہیں جو سٹاف جو کام کر رہے ہیں تمام لوگوں کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں بینا کوئی سیلفش موٹو کے بینا کوئی کونٹروورسی کے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹا موٹی بات ادھر ادھر ہوتی ہے اس چیز کو ہم لوگ کو نظر انداش کر کے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے حج کمیٹی آف انڈیا کے طرف سے جو روم سیلیکشن ہوتا ہے اس میں بہت سارے دکتیں ہوتی ہیں بہت سارے کمپلینٹس ہوتی ہیں حج کمیٹی کے طرف سے جو سیلیکشن جاتا ہے سیلیکشن کرنے کی جو ٹیم جاتی ہے اس میں پورے ریاست کے ذمہ داروں کو بھی لیا جانا چاہیے تاکہ اپنے ریاستوں کے سیلیکشن ٹھیک سے ہو سکتا ہے دیکھیں حج کمیٹی آف انڈیا دو ہزار چوہدہ تک جو ہزار چوہدہ تک جس طرح تھی حج کمیٹی آف انڈیا چلائے جاتا تھا اس کے فنکشننگ میں جو بدلاؤ آیا ہے جو نئے نئے رولز جو انڈیا کے سرکار آنے کے بعد جو آیا ہے اس کو ہم لوگ بڑی کلوسلی واج کیے ہیں ہم لوگ ٹائن ٹو ٹائم انٹروین کرنے کی کوشش بھی کیے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے نا انڈیا سرکار کا روائیہ کیسا ہوتا ہے کوئی بھی کوپریشن ان کے طرف سے نہیں ہوتا کوئی کوڈینیشن ان کے طرف سے نہیں ہوتا ہے اور حج والے معاملے میں بلکہ جو ہے الٹھا حج کمیٹی کے خلاف کیمپین باقیدہ چلائے جاتا ہے کہ جو ہے اس میں جو وہ حاجی ہوتے ہیں ان کو فنانچل اسسٹنٹ گورنمنٹ آف انڈیا سی ملتا ہے سبسیڈی ملتی گورنمنٹ آف انڈیا سی کر کے تو ان کے ایجنڈا میں حج کمیٹی اور ورک بورڈ یہ سب ہے ہی نہیں تو اس کو ان سے ہم لوگ کو کسی بھی چیز کا ایکسپیکٹیشن کرنا مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لئے لیکن ابھی میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار میں کافی سرکار چینج ہونے والی ہے دو فیس کا الیکشن دو فیس کا الیکشن اور باقی ہے ہمیں امید ہے کہ سرکار انڈیا الائنس کی بنے گی اگر ہماری سرکار بنی اور ہم لوگ سرکار میں آئیں تو یہ جتنے بھی اس میں چینجز کرنا جتنے بھی انکلوشنز کرانا جتنے بھی نئے رولز لانا جتنے بھی اس میں صدار لانا تو ہم لوگ سارے سٹیٹ کے جو حج کمیٹیز ہیں ان سے ان کو بلا کے ایک ٹیم باتشیت کر کے ان کا ایکسپیرینس اور ان کے ان کا ایکسپیرینس ہی بہت سارے چیزیں ہیں اور ان کے سجیشن ان کا ایڈوائز پورا لے کے جو بھی بدلاؤ کرنا ہم بدلاؤ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں جانا نہیں چاہوں گا لیکن میں اتنا یہ بولوں اتنا یہ میں کہنا چاہوں گا سبسیڈی کے نام پہ جو ہے کنفیشن بہت زیادہ ہے یہ کوڑا کنڈیکٹ ہونے کے بعد کسی ایک ٹائم پریس کنفیش میں اس کو میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اس کے لئے کے لئے کیا